میں حدیث پڑھاتا رہا ان کتابوں کو پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا ہمارے سامنے میں بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا علماء یہ کر دیں گے لوگ یہ کر دیں گے لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو بجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے میرے خاتے میں نماز نہ ہو میرے خاتے میں تباہ رسول نہ ہو تباہ رسول کے بجائے کچھ سی اور کی تباہ ہو نماز ہماری فال تو چلی جائے تو اللہ کی عام کس موقع لے کے جائیں گے اب سوچئے عملی تجربہ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہلہ حدیث کیوں ارے میں اہلہ حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی میں نے تو دین کو جب سمجھا جب میں نے تضاد دیکھا حدیث و قرآن کا ٹکڑاؤں دیکھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا صحابہ والا اسلام مجھے کیا پتا تھا علی حدیث کیا ہوتا وہ تو بچپنے سے پڑھایا گیا کیا علی حدیث کو ساخر رسول ہوتا ہے یہودی ہوتا ہے رسول کو مانتا ہی نہیں اس لئے میں کبھی جھاک کے دیکھا ہی نہیں کسی علی حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لگے تھا کہ سلام نے کرنا پڑ جائے وہی ہے ان کے سلام سے نکاوٹ ہو جاتا یہی سکھا رہا کھاتا دھوکے میں سلام کر لیا بیویہ ہاتھ سے نکل جائی جب ہدایت ہم کو ملی ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پہ چلنا ہی دین ہے ہم نے چھپکے سے استعبادیاں گھر پہنچ گئے تو دو سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی کہیں پر ایک علی حدیث میں سنا اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت صبح میرے گھر آیا اس نے کہا کہ راعت جو آپ نے تقریر کیے نا وہ بلکل میرے مولیوں یا سکھیے تب دل میں خیال آیا اس کے مولیوں کو بھی آزما کے دیکھیں اور دیکھا اور تب پتا چلا کہ یار ہم تو علی حدیث ہو گئے یہ علی حدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو علی حدیث ہو گیا ورنہ تو ہم ڈڈڈر کے طب چیز سے ہوتا ہے نا کہ ہماری آئے ایک آوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک کے پیتا دودھ سے کسی دن موہ جل جائے نا بلی کا تو چھاچ کو بھی پیے گا تھا پھوک کے پیے گا کہی اس یہ بھی نہ جلا دیں تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے قرآن سنت کو دیکھتے تھے اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے تھے احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں جو تیمیزی پڑھایا ہوا تھا مشکات میں جو ایک ایک عداب نماز کے تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک عداب جو ان کی رسول سے مل لئی کیونکہ سب حدیث میں میں پڑھا چکا تھا تو قدم با قدم آگے بڑھتا رہا دیکھتا رہا اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر اور جو اسلام رسول نے صحابہ کو دیا میں نے کہا مجھ کو اس علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے کسی کا بیان نہیں چاہیے اور آج الحمدللہ میں اپنا ہر مسئلہ قرآن سنت سے یہ حل کرتا ہوں حالانکہ فقہ کا استاذ رہا مفتی رہا رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا تعبیلیں کرنا مسائل کی درس ادھر کرنا اللہ نے نجات دی اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل ادیس ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن میں نے کہا دنیا میں میں اکیلا نہیں ہوں اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں کوئی ساتھی نہیں ہے مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر رہا ہے حق پر چلنے والی جماعت ہیں نجات پانے والی جماعت ہیں قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہیں یہ ہمیں علم نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی اور جب ہوئے اللہ نے ہدایت دی کھلے تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ تودے آج تک میرے اوپر شوشن بائی کارڈ ہے لیکن میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں جنت ملے گی نا ادھر کی گارنٹی ہے نا ہوگی ہے روزی کا مالک اللہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا اللہ نے کہا نا ذمہ لیا نا اس نے آپ کی جنت کی ذمہ داری لیے کیا آپ کی جنت کی بھی لیے کیا لیے کیا کہ تو جنت میں ہر حال بڑھ دوں گا نہیں نہیں لیے اس کی فکر کرو جس کی نہیں لیے اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی لیے رکھی تو روزی کے ذمہ داری اس کے اوپر اب ہمارے بہت سارے ساتھی علماء ہے وہ زمانے والے ملتے ہیں سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں وہ سمجھ لیتے ہیں بات مانتے ہیں کہ حق پر آپ ہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بھئے آپ کی یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے انہیں نظرانہ ہیں انہیں فاتیہ ہیں انہیں ملاد ہیں وہاں تو لیتے ہیں کہ سو کی تنخواہ ہے ہمارا گھر نہیں چلے گا وہ یہی کہتے ہیں میں نے کہا بھی تم مومن نہیں ہو تم نے اللہ کو رزاق نہیں جانا تم نے ان کو رزاق جانا ہوا ہے میں نے کہا علماء اہلہ حدیث بھی کم موٹے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور عوامی ماشاءاللہ میں نے کہا اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو رسول کی حدیث کو پڑھو اور آ جاؤ میدان میں چل پڑھو اس کے اوپر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو دنیا کیا کہہ رہی ہے خود کو یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے دنیا والے کہہ رہے تھے ابراہیم کو کیا کہتے تھے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا انہوں نے جب حیدی ابراہیم نے ان کے وہ تورہ تھا نا کہا کہ فتن ایک نوجوان ہے جو عیسیٰ عیسیٰ مہد لاتا فتن قرآن میں حیال لیکن اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو کانا امت اکیلے ابراہیم وہ کیا کہا امت کا اکیلے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی ابراہیم ایک جوان ہے اکیلا لیکن اللہ کیا دیکھ رہا تھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت خود کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھنا سیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں اسمال پر یہ مت دیکھئے کہ زمین پر آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں جنت ادھر سے ملنی ہے روزی وہاں سے ملنی ہے سماج کو نہ دیکھئے رشتداروں کو مت دیکھئے یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں یہی رکاوٹیں مشرقین مکہ کے سامنے میں بھی تھی وہ بھی اسلام کو سمجھتے تھے قبول نہیں کرتے تھے کہتے تھے میں نے اپنے باپ دادوں کا ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا میرے دوستو خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغام کو پڑھو چلو رسول کی حدیث کو پڑھو اس کی تباہ کرو دین پر چلو اور کوئی جو قلادہ آپ کے گردن میں ہو گرداری تو پٹا اس کو نکال کا باہر کرو